ملٹی سیلولر جانداروں کے جسم میں ٹیشیز اور آرگنز ایک دورے سے اضادانہ کام نہیں کرتے ہیں پورے جسم کی ضرورت کے مطابق وہ اپنے بہت سے افعال ادا کرتے ہوئے مل کر کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سرگرمیوں میں ربط ہوتا ہے جسے کوارڈینیشن کہتے ہیں کوارڈینیشن جانداروں کو اپنے اردگر کی دنیا میں انہی والے واقعات پارے ردیں مل ادا کرنے کے بھی قابل بناتی ہے کوارڈینیشن کی ایک جانی بچانی مثال ارکت کے دوران مثال کے مل کر کام کرنے کی ہے جب ایک لڑکا گیند پکڑنے کے لئے باغتا ہے تو اپنے بادوں ٹانگوں اور کمبر کو اور کد دینے کے سینکرنوم مثال استعمال کرتا ہے اس کا نروس سسٹرم اس کے سینس آرگن سے مل موات لے کا استعمال کرتا ہے ان مثال میں ربط یعنی کوارڈینیشن قائم کرتا ہے اس کوارڈینیشن کی وجہ سے مثال درست ترطیب اور تاکست سے اور ٹھیک دورانیے کے لئے سکڑتے ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہو رہا ہوتا ایسی سرگرمیوں میں کوارڈینیشن کی مدید بہت سی اقسام ہیں مثال کے طور پر سانس لینے اور آٹھ بیٹ کی رفتار برادی جاتی ہے بلڈ پریشور کو اڈیسٹ کیا جاتا ہے جسم سے دائد درجہ آرت خارج کیا جاتا ہے جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آتھ اور انگلیاں ہمارے مسلز آنکھوں اور سوچنے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تب ہی اتنی پیچی دارکات ہوتی ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے زندگی کی تمام سرگرمیاں کنٹرول کی جاتی ہیں ان میں کوارڈینیشن ہوتی ہے یعنی جسم ایک اکائی بان کر کام کرتا ہے جسم مرک کے آرگنز اور سسٹم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ہم آنگی سے کام کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی